کل آپ نے پڑا تھا بھئی کہ اگر شیسی شخص نے کسی سے بیعہ سلم کی تھی اور مدت آگئی اور اس مدت کے پورا ہونے پر آہ وہ شخص رب السلم وہ چیز وصول کرنے کے لئے پہنچا اور اس مسلم علیہ نے اسی وقت وہ چیز خریدی کسی تیسرے آدمی سے اور رب السلم سے کہا جاؤ جا کر اس پر قبضہ کر لو تو یہ صحیح نہیں اس لئے کہ یہاں پر دو عاقد جمع ہو گئے لہذا ضروری ہے کہ دو کیل جاری ہوں اور یہاں پر دو دو کیل جاری نہیں ہوئے بلکہ ایک کیل جاری ہوا ہے بھئی تو اس پر پھر اشکال ہوا تھا بھئی کہ یہاں پر دو عاقد کیسے جمع ہو گئے کیونکہ بیعہ سلم تو کیا ہوئی تھی مثلاً چھ مہینے قابل ہوئی تھی کہتے ہیں بھئی قبضہ تو مؤخر ہے اور یہ قبضہ یہ گویا کہ بے ہو رہی ہے اس لئے کہ رب السلم کا جو حق تھا وہ دین تھا اور جس پر وہ قبضہ کر رہا ہے وہ کیا ہے عین ہے تو گویا اس نے اپنے دین کے بدلے عین لے لیا تو عوض آیا دونوں طرف سے تو یہ کیا ہے بیع ہے بھئی بیع بھئی مبادلت المال بالمال آیا بھئی تو یہ بیع ہوئی بھئی اس پر اشکال ہوا کہ یہ تو مبیع کے اندر استبدال تبدیلی آئی تبدیلی کی اس نے بھئی بدل لیا اس کو اور قبل القبض مبیع میں تو تصرف جائز نہیں کہتے ہیں بھئی حرمت استبدال کے اعتبار سے بھئی شریعت نے اسی عین کو دین کا حکم دے دیا یعنی حرمت استبدال کے حکم میں کونسا حکم بھئی بھئی یہ استبدال تو حرام تھا اس سے کیا استبدال سے کیا آتی تھی بھئی حرمت آتی تھی تو حرمت استبدال کے اعتبار سے اس عین کو شریعت نے کونسا حکم دے دیا دین والا گویا یہ عین پر نہیں قبضہ کر رہا بلکہ اپنے اسی دین پر قبضہ کر رہا ہے جب اپنے اسی دین پر قبضہ کر رہا ہے تو خورمت استبدال آئی خورمت استبدال نہیں تو خورمت استبدال کے لحاظ سے یہ عین اس کو حریت نے کونسا حکم بیا اسی دین والا تو گویا اسی دین پر قبضہ کر رہا لیکن باقی احکام کے اعتبار سے یہ اس دین پر قبضہ نہیں کر رہا بلکہ اس کے عوض پر قبضہ کر رہا جب عوض پر قبضہ کر رہا ہے تو بے آگئی جب بے آگئی تو پھر لہذا اب کہل کا جاری ہونا ضروری ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو حرمت استبدال کے اعتبار سے یہ عین نہیں ہے بلکہ یہ وہی دین اور باقی حکام کے اعتبار سے یہ وہ دین نہیں ہے بلکہ اس کا عوض ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی لہذا اب اگر وہ دو مرتبہ معافت ہے پہلے کہتا ہے میرے لئے قبضہ کرنا پھر اپنے لئے قبضہ کرنا تو وہ پہلے ربو مسلم علیہ کے لئے معافت ہے پھر اپنے لئے معافت ہے تو اب دو کیل جاری ہو گئے تو اب قبضہ صحیح ادائیگی صحیح ہو گئی اور اسی طرح آپ نے پڑھا تھا بھئی کہ اگر ربو سلم نے اپنی بوریاں اپنے برطن بھیجوا دیئے کہ اس کے اندر کیا کرنا میری جو سومن گندم آپ نے دینی تھی وہ اس کے اندر معاف کر بھر دو بھئی تو کیا یہ قبضہ شمار ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی قبضہ شمار نہیں اس لئے کہ اس کا جو حق تھا ربو سلم کا وہ تو دین ہے اور یہ جو گندو معاف رہے یہ تو کیا ہے عین تو اس کا مالک کون ہے بھئی بائے ہے یعنی مسلم علے مالک ہے تو بھئی یہ کون ہوتا ہے مسلم علے کی چیز ہے اس کو حکم دینے والا کہ اس کو بھر میری بوریوں میں بھر دو تو اس کا حکم دینا ہی صحیح نہیں تو اس کے حکم نے اپنی ملک سے ملاقات نہیں کی تو یہ اسی طرح ہوا کہ بوریاں تو اس کی تھیں اور مسلم علے نے اس سے ادھار عاریتن استعمال کے لئے لے لیں اور پھر اس کے اندر اپنی گندو بھر کر رکھ لی تو یہ قبضہ نہیں بلکہ یہ گندو ابھی بھی کس کے قبضے میں شمار ہوگی مسلم علے ہی کے قبضے میں دوسری صورت یہ پڑی تھی کہ اگر بیع کے اندر کرتا ہے تو معین گندو خرید لیتا ہے اور معین گندو خریدنے کے بعد خود چلا گیا اور بائے سے کہہ گیا کہ اپنی بوریوں میں یہ گندو بھر کر علیدہ کر دو بھئی اس نے مات کر اپنی ہی بوریوں میں وہ گندو علیدہ کر دی بھئی رکھ دی بند کر دی تو کہتے ہیں یہ قبضہ ہوگا کہتے ہیں نہیں یہ بھی قبضہ نہیں ہوگا یہ اسی طرح ہے جیسے خریددار نے بیعاقد کیا تو وہ اس چیز کا مالک بن گیا اور مالک بننے کے بعد ابھی اس کا قبضہ نہیں ہے اس نے کیا کہا اے بائے مجھے اپنی بوریاں ادھار دے دے اس نے اس کو بوریاں ادھار دے دیں لیکن ابھی اس نے قبضہ نہیں کیا بھئی ادھار لینے کے لئے آریتن لینے کے لئے قبضہ ضروری تھا یا نہیں تھا بھئی تو پہلے اس چیز برطنوں پر قبضہ تو کرتا پھر اس کے بعد اس کے اندر جو گندو ماتی وہ پھر اس کی ہو جاتی لیکن یہ بوریاں ابھی بھی کس کے قبضے میں ہیں بائے کے قبضے میں ہے تو بائے نے گندم ان بوریوں میں ڈالی جو اسی کے قبضے میں تھی تو مشتری کا قبضہ نہیں تو بوریاں بھی اب بائے کے قبضے میں ہے تو جو گندم ڈالی اس میں وہ بھی کس کے قبضے میں شمار ہوگی بائے کے قبضے میں شمار ہوگی تیسری صورت یہ تھی کہ بائے نے کیا کیا بھئی بائے کو اسے آپ نے بھئی متعین گندم خریدی اور اسے کہا کہ مات کر ایک طرف کر دو اس نے ماب کر اپنی دکان میں یا اپنی گھر میں اپنی زمین میں ایک طرف الہدہ کر دی تو کیا تینی کیا یہ قبضہ شمار ہوگا نہیں بھئی یہ بھی قبضہ شمار نہیں اس لیے کہ جیسے وہ دکان اس بائے کی ہے اسی طرح اس کے سارے کنارے بھی کس کے ہیں بائے کے ہیں تو اس نے اپنے مکان میں ایک طرف ڈال دی تو اس سے مشتری کا قبضہ نہیں آیا بھئی چوتھی صورت یہ تھی کہ مشتری نے اپنی بوریاں دی معین گندم خریدی اور اپنی بوریاں حوالے کی ان کے اندر ماب کر ڈال دو اب اس کا حکم دینا ٹھیک کیونکہ وہ گندم کا مالک بن چکا ہے تو اب وہ حکم دے رہے ہیں میری گندم ماب کر میری بوریوں کے اندر کیا کر دو ڈال دو اب جب وہ اس کی بوریوں میں ماب کر تو اب یہ جو بائے ہے یہ اس کا وکیل بن جائے گا کیا بن جائے گا کچھ چلا گیا یہ بائے اس کا وکیل بن گیا یہ اس کی طرف سے مابتہ ہے اور اس کے برتونوں میں ڈال دیتا ہے تو یہ آپو مشتری کا کیا شمار ہوگا قبضہ شمار ہوگا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی پھر ایک یہ مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر ایک کی وقت میں عین اور دین دونوں ہیں بھئی مثلا بیعی سلم کی تھی آپ نے سو من گندم کی اور ساتھ ہی پھر کیا کر لی جب وصول کرنے گئے تو اسی وقت کوئی معین گندم بھی وہاں تھی سو من مزید وہ بھی خرید لی اب عین بھی ہے اور دین بھی ہے آپ اس کو مشتری اپنی بوریاں دے کر چلا جاتا ہے اپنی بوریاں دے کر چلا جاتا ہے کہ میرے جو گندم میں نے آپ سے بیعی سلم میں خریدی ہے اور ابھی جو نقد خریدی ہے وہ دونوں ان میں بھر دو آپ کہتے ہیں اگر اس بائے نے کس سے ابتدا کی بھئی اگر اس نے عین سے بھئی ابتدا کی وہ معین گندم جس کا مالک مشتری عقد کی وجہ سے بن چکا ہے اور پھر دین اس کے بعد ما پا تو اس صورت میں قبضہ ہو جائے گا لیکن اگر اس نے دین سے ابتدا کی اور عین کو معخر کیا تو اس صورت میں یہ قبضہ نہیں بلکہ بے ہی ٹوٹ جائے گی بھئی کیوں عین سے ابتدا کرنے کی صورت میں کیوں کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ بوریاں کس کی ہیں مشتری کی ہیں اچھا اور وہ جو گندم اس نے خرید لی اس کا بھی یہ کیا بن چکا ہے مالک تو اب حکم دینا ہے اس کا صحیح تو حکم صحیح ہوا اب وہ ماپتہ ہے اور اس کی بوریوں میں ڈالتا جاتا ہے تو ان پر کس کا قبضہ ہوا اب مشتری کی بوریاں ہیں اور مشتری کی گندم ڈالی کس کا قبضہ بھئی مشتری کا قبضہ ہو گیا اب جب یہ سو پورے ہو گئے اگلے سو وہ ماپتہ ہے وہ ہے دین اب اس دین کو انہی کے ساتھ وہ شامل کرتا جا رہا ہے تو اب وہ دین کس کے ساتھ ملتا جا رہا ہے مشتری کی ملک کے ساتھ ملتا جا رہا ہے جب اس کی ملک کے ساتھ مل رہا ہے تو اس میں بھی کیا ہو جائے گا اس کا قبضہ ہو جائے گا پہلی مالی میں تو قبضہ تھا ان میں بھی اس کا قبضہ ہو جائے گا لیکن اگر وہ اقتداء کرتا ہے دین سے بھئی تو دین کا تو مالک کون ہے بھئی خود مالک ہے بھئی وہ رب مسلم ملے خود مالک ہے تو اس کا حکم دینا ہی صحیح نہیں جب حکم دینا ہی نہیں صحیح تو لہٰذا اب وہ اسی طرح ہو گیا گویا اس نے بوریاں کس سے ادھار مانگی ہیں مشتری سے ادھار مانگی ہیں اور ان میں اب اپنی گندوں بھار رہا ہے جب سو مند پورے ہو گئے اب مشتری کے بھی ساتھ مات کر بیچ میں ڈالتا جا رہا ہے تو اپنی ملک کے ساتھ مشتری کے ملک کو اس نے ملا دیا بھئی اب دونوں میں جدائی ممکن نہیں تو یہ اسی طرح گویا اس نے مشتری کی ملک کو یعنی مبیعہ کو حلاق کر دیا اور مبیعہ قبل القبض جب حلاق ہو جائے تو بے کیا ہو جائے کرتی ہے ٹوٹ جائے کرتی ہے تو یہاں بھی بے ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی جبکہ صاحبین کے نزدیک بھئی اس صورت میں اختیار ہے مشتری کو چاہے تو بے کو توڑ دے اور چاہے تو اس کو شریک کر لے اپنے ساتھ بھئی پھر اس کے بعد ایک یہ مسئلہ آپ نے پڑا تھا اگر کسی نے بھئی بیعہ سلم کی ایک کر گندم خریدی اور وہ اسے چھ ماہ بعد ملے گی اور سمن کے طور پر کوئی زوات القیم میں سے کوئی چیز دیتا ہے مثلا کوئی باندی اس کو دے دی بھئی بعد میں اقالے کا خیال آتا ہے اقالہ کرتے ہیں دونوں بھئی اقالہ کر لیا اقالے کے بعد ابھی باندی واپس نہیں کی بھئی گندم تو ابھی ملی نہیں بھئی اور باندی کس کے قبضے میں ہے مسلم علیہ کے قبضے میں ہے ابھی باندی اس نے واپس نہیں کی اقالہ کر لیا ہے کہ باندی ہلاک ہو گئی تو یہ کہتے ہیں اقالہ باقی رہے گا اس لئے کہ اقالہ نام ہے رفع عقد کا اور رفع عقد کے لئے کیا چاہیے عقد چاہیے اور عقد کا تعلق کس سے ہے مبیعہ ہے تو عقد ہے جب عقد ہے تو رفع عقد بھی صحیح ہے باقی ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں پر مبیعہ وہ گندم ہے بھئی اور اگر باندی مر گئی اس کے بعد اقالہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اقالہ پھر بھی کیا ہوگا صحیح کیونکہ رفع عقد ہے اقالہ اور رفع عقد کیا چاہتا ہے عقد چاہتا ہے اور عقد کا تعلق کس سے ہے مبیعہ سے اور مبیعہ تو قائم ہے لہٰذا سامن کے ہلاک ہونے سے فرف نہیں پڑتا اس پر کوئی بھئی لہٰذا اب بھئی وہ باندی تو دے نہیں سکتا وہ ہلاک ہوئی کیا دے گا اس کی قیمت دے گا دونوں صورتوں میں جی اب آگے دیکھئے وَكَذَلْ مُقَايَزَةُ فِي وَجْهَئِهِ اور اسی طرح بیعہ مقایزہ ہے دونوں صورتوں کے اندر اوپر دو صورتیں ہوئی نا کہ ایک اقالے کے بعد وہ سمن کیا وہ باندی کیا ہوئی ہلاک اور ایک صورت وہ تھی کہ اقالے سے پہلے ہی وہ باندی کیا ہوئی ہلاک بھئی دونوں پہلی صورت میں اقالہ ہو چکا تھا لیکن پھر باندی ہلاک ہوئی تو اقالہ باقی رہے گا اور دوسری صورت میں باندی پہلی ہلاک ہو چکی تو اقالہ صحیح تو ایک میں ہے بقائے اقالہ ایک میں کیا ہے صحت اقالہ بھئی تو یہ دونوں صورتیں بقائے اقالہ اور صحت اقالہ اس بیعہ مقایزہ میں بھی ہوگا کس میں بیعہ مقایزہ بے مقایزہ بھئی میں نے بتلایا تھا سامان کے بدلے سامان کی بے بھئی یعنی وہ چیز جو تائین سے متعین ہو جاتی ہے یعنی درہم اور دنانیر کسی طرف بھی نہیں ہیں درہم اور دنانیر کسی طرف بھی نہیں ہیں تو یہ بے مقایزہ ہے بھئی ایک طرف آپ کی گندم ہے دوسری طرف کیا ہے آپ اسے چنے لے رہے ہیں یہ بھی بے مقایزہ ایک طرف بھئی آپ سامان تجار موبائل وغیرہ دے رہے ہیں یہ بھی کیا ہے آخد بے مقایزہ ہے بھئی یعنی کرنسی نہ ہو ایک طرف بھی درہم اور دنانیر ایک طرف بھی نہ ہو یہ بے مقایزہ کہتے ہیں اسی طرح ہے بے مقایزہ کی وجہ ہی دونوں صورتوں میں بقاء اقالہ اور صحت اقالہ والی جو دو صورتیں ہوئیں یعنی آخد مقایزہ کے اندر چونکہ دونوں طرف سامان ہے تو دونوں میں مبیعہ بننے کی صلاحیت ہے دونوں میں کیا ہے مبیعہ بننے کی صلاحیت لہذا کوئی ایک عوض حلاق ہو جائے تو بھی اقالہ باقی رہے گا اگر اقالے کے بعد حلاق ہو اور اگر اقالے سے پہلے حلاق ہو جائے پھر بھی اقالہ کرنا کیونکہ دوسرا تو باقی ہے اور اس دوسرے میں کیا ہے مبیعہ بننے کی صلاحیت مثلا بھئی آپ نے ایک شخص کو دس گھڑیاں دیں اور بدلے میں دس موبائل لیے بھئی یہ کونسی ہے بے مقایزہ اب اس کے اندر بھئی اگرچہ آپ نے موبائل کو مبیعہ بنایا ہو یا چاہے آپ نے گھڑیوں کو مبیعہ بنایا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کے اندر کیا صلاحیت ہے مبیعہ بننے کی صلاحیوں کے دونوں تعیین سے متعین ہو جاتے ہیں جبکہ درہم اور دنانی تو تعین سے متعین لہذا اب اس صورت کے اندر آپ وہ ایک چیز اقالے سے پہلے حلاق ہو گئی مثلا کیا حلاق ہوئی وہ گھڑیاں کیا ہوئیں اقالے سے پہلے حلاق ہوئیں تو پھر بھی اقالہ کرنا سہی اس لئے کہ اقالہ نام ہے کس چیز کا رفعہ آقد کا اور رفعہ آقد کے لئے کس کی ضرورت ہے آقد کی اور آقد کا قیام کس چیز کے ساتھ ہے مبیعہ کے ساتھ ہے اور مبیعہ اگر ایک حلاق ہو چکا ہے تو دوسری چیز میں بھی تو مبیعہ بننے کی صلاحیت تھی گویا مبیعہ ابھی بھی قائم ہے سورت سمجھ میں آئی اور اگر اقالہ کر لیا اقالے کے بعد وہ چیز حلاق ہو گئی ایک چیز بھئی تو پھر اس سورت میں بھی اقالہ باقی رہے گا اس لئے کہ اقالہ نام ہے کس کا رفعہ آقد اور رفعہ آقد کے لئے کیا چاہیے آقد اور آقد کا قیام کس سے ہے مبیعہ سے تو ایک عوض حلاق ہوا تو دوسرا تو باقی ہے اور اس میں بھی کس چیز کی صلاحیت ہے مبیعہ تو گویا مبیعہ ابھی بھی باقی ہے بھئی تو آقد اقالہ بھی باقی رہے گا سورت سمجھ میں آئی وَكَذَلْ مُقَايَزَةُ فِي وَجْحَئِهِ اور اسی طرح مقایزہ ہے مقایزہ دونوں صورتوں کے اندر اَعِذَا بَا أَمَتًا بِعَرْزٍ جَب بیچا کسی نے باندھی کو بِعَرْزٍ کسی سامان کے بدلے فَحَلَكَ أَحَدُهُمَا کوئی ایک ان دونوں میں سے ہلاک ہو گیا دونالآخرین کے دوسرا فَتَقَایَلَا پھر دونوں نے اقالہ کر لیا صح تقائل تو یہ اقالہ صحیح ہے وَلَوْتَقَایَلَا تُمَّا حَلَكَ أَحَدُهُمَا بَقِيَتْ تَقَایل اگر اقالہ پہلے کر لیا پھر دونوں میں سے کوئی ایک ہلاک ہوا تو بھی اقالہ باقی رہے گا کیونکہ ایک تو باقی ہے فَقَوْلُهُ وَقَزَا مَاتِن نے جو کہا نا وَقَزَلْ مُقَایَزَةُ فِي وَجْهِهِ تو یہ وَقَزَا الْا آخِرِهِ آخر تک جو کہا مصنف نے تقدیر ہو اس تقدیر کلام یہ ہے بھئی کہ کیا اسی طرح ہے مقایزہ دونوں صورتوں میں کیا مطلب اسی طرح کہتے ہیں یہ نہیں بَقِيَتْقَایلُ الْمُقَایَزَةِ باقی رہے گا مقایزہ میں مقایزہ کا اقالہ دین عقد مقایزہ کا اقالہ باقی رہے گا وَصَحَةَ قَائِلُهَا فِي كِلَ الْوَجْهِنِ اور اسی طرح بین مقایزہ کا اقالہ صحیح ہوگا ایک صورت میں باقی رہنا ایک صحیح ہونا فِي كِلَ الْوَجْهَنِ دونوں صورتوں میں بَقَاء کی صورت میں اور صحت کی صورت میں کہتے ہیں بقائے اقالہ اس صورت میں ہے جب اقالہ مقدم ہو کس پر اس چیز کے اقالہ تو ہو چکا ہے اب باقی رہنا ہلاک ہونے کے بعد اور اقالے کا صحیح ہونا یہ اس صورت میں ہے جب اقالہ مؤخر ہو کس سے بھئی ہلاکت سے سورت سمجھ میں آئے بخلاف شرائب سمن فیہما بخلاف سمن کے بدلے کو اس چیز خریدنے کے ان دونوں صورتوں میں بھئی صورت مسئلہ یہ آپ نے ایک شخص کو سو درہن دیئے اور اس کے بدلے ایک باندی خرید لی اب بعد میں آپ اقالہ کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ کرنا چاہے مشتری کرنا چاہے دوسرے کے پاس آیا دوسرے نے منظور کر لیا لے اقالہ کر لیا اقالہ کرنے کے بعد وہ باندی ہلاک ہوئی اب کہتے ہیں اقالہ باطل ہوا ختم کیوں کیونکہ مبیعاقض اقالہ نام ہے کس چیز کا رفعاقض اور رفعاقض کے لئے کیا چاہیے عاقض اور عاقض کا قیام کس کے ساتھ ہے مبیعے کے ساتھ ہے اور مبیعا کیا تھی بھئی باندی تو وہ ہلاک ہوئی تو اقالہ بھی ختم اور اگر باندی پہلے ہلاک ہوگئے اقالہ بعد میں کرنا چاہے تو بھی اقالہ صحیح نہیں کیونکہ مبیعا ہی نہیں جب مبیعا نہیں تو عاقض نہیں جب عاقض نہیں تو رفعاقض کہاں سے آپ کرتے ہو سورت سمجھ میں آئے تو کہتے ہیں بخلاف شرائب السمن بخلاف سمن کے بدلے خریدنے کے فی ہمائن دونوں صورتے میں اینشتراب دراہمی و دنانیری امتن اگر خریدا کس نے دراہم و دنانیر کے بدلے کسی باندی کو سومتقائلہ پھر دونوں نے اقالہ کر لیا اقالے کے بعد پھر مر گئی باندی مشتری کے قبضے میں لم یبق تقائل تو وہ تقائلہ باقی نہیں ہے اگر وہ مر گئی پھر اس کے بعد اقالہ کیا تو بھی اقالہ صحیح نہیں اگر اختلاف کیا دونوں عاقت کرنے والوں نے اقالی سلم بیعی سلم کے عاقت کرنے والوں نے اگر اختلاف کیا فی شرط ردعات ردی ہونے کی شرط میں والعجلی اور عجل کے اندر فَالْقَوْلُ لِمُدْدَعِهِمَا تو قَال ان دونوں کے مدعی کا ہو معتبر ہوگا بھئی صورتِ مسئلہ یہ بھئی بھئی دیکھو صورتِ مسئلہ یہ کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ بیعی سلم کی اس کو ایک ہزار درہم دیئے اور وہ چھ مہینے کے بعد آپ کو سو من گندم دے گا بھئی گندم دے گا بھئی بھئی جب گندم دینے کا وقت آیا یا کسی وقت بھی بھئی دونوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے کس چیز کے اندر وصف بیان کرنے میں بھئی کیا بیان کرنے میں وصف بھئی یا کیا ذکر ہوا تھا بھئی وصف بیان کرنے میں دونوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے بھئی ایک کہتا ہے بھئی جو گندم جو میں نے تم سے خریدی تھی اس میں ردی ہونے کی شرط لگائی تھی کس قسم کی گندم ہونی چاہیے ردی قسم کی یعنی ادنا قسم کی گندم کی شرط لگائی تھی دوسرا کہتا ہے نہیں بھئی کوئی شرط نہیں لگائی تھی دوسرا کیا کہتا ہے کوئی شرط نہیں لگائی تھی تو دیکھو اب یہ شرط لگانا تو ضروری تھی آپ نے پڑھا تھا بیعی سلم کے اندر سات چیزوں کی شرط ضروری اور ان میں سے ایک صفت کا بیان کرنا کہ عالی چیز ہے یا ادنا چیز ہے اس کی شرط بھی ضروری تھی اور اب ایک اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے دوسرا اس کا منکر ہے اگر دعویٰ کرنے والے کی طرف دیکھیں بھئی اس کی بات مانی جائے تو عقد سلم صحیح رہتا ہے اگر دوسرے کی بات مانی جائے تو عقد سلم ہی صحیح کیونکہ عقد سلم میں تو شرط تھی کیا چیز بھئی کہ صفت بیان کی جائے اور یہ کہہ رہا ہے کوئی صفت بیان نہیں ہوئی تھی تو اس کی بات مانی جائے تو عقد کو کیا لواننا لازم آئے گا فاسد ماننا لازم آئے گا اور دوسرا کہتا ہے ردی ہونے کی شرط لگی تھی اس کی بات مانی جائے تو عقد کا صحیح ہونا لازم آتا ہے تو یاد رکھو امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بات اس کی معتبر ہوگی جو صحت عقد کا مدعی ہو گئی جو کس کا مدعی ہو صحت عقد کا مدعی جس کے قول سے عقد کا صحیح ہونا لازم آتا ہے اس کا قول معتبر کیا جائے گا بھئی باقی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اس صفت کا انکار منکر کا قول ویسے تو کس کا قول معتبر ہوتا ہے منکر کا لیکن یہاں پر کس کا قول معتبر ہوگا بھئی جو مدعی صحت ہے اسی طرح بھئی بیعی سلم کی اب ایک کہتا ہے کہ ہم نے مدت مقرر کی تھی دوسرا کہتا ہے ہم نے کوئی مدت مقرر نہیں کی تو مدعی ہے وہ گویا کہ عقد سلم کی صحت کا مدعی ہے کیونکہ مدت کا مقرر کرنا امام صاحب کے نزدید شرط ہے بھئی تو اس میں اب ایک اس کا منکر ہے ایک اس کا مدعی ہے تو کس کا قول معتبر ہوگا مدعی کا کیونکہ اس مدعی کی بات مانی جائے یعنی مدت مقرر معاقیدت سلمی اگر اختلاف کیا سلم کے دونوں عقد کرنے والوں نے شرط رضا آتی کس چیز میں بھئی ردی ہونے کی شرط میں ایک کہتا ہے شرط لگائی تھی دوسرا کہتا ہے شرط نہیں لگائی تھی وال عجل اور کس کے اندر بھئی عجل کے اندر ایک کہتا ہے مثلا عجل ہم نے مقرر کی تھی دوسرا کہتا ہے عجل مقرر نہیں کہتا ہے فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِهِمَا تو قول ان دونوں کے مدعی کا معتبر ہے یہ دونوں کیا بھئی یہ رضاعت اور عجل جو رضاعت اور عجل کا مدعی ہے اس کا قول معتبر دوسرے کا نہیں مثال کے طور پر مسلم علی کہتا ہے جو بائے ہے جس سے آپ کو گندم حوالے کرنی ہے وہ کہتا ہے شرط رضی ہم نے کسی چیز کے شرط لگائی تھی رضی وَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ اور رَبُّ السَّلَمِ کہتا ہے خریدار یعنی لَمْنَشْتَرِ اچھے ہم نے کسی چیز کی شرط نہیں لگائی تھی حَتَّى يَقُونَ مُسْلَمِ اِلَيْكَ مُحْتَبَرْ لِأَنَّ رَبَّ السَّلَمِ مُتَعَنِّتُ اس لئے کہ رَبُّ السَّلَم مُتَعَنِّت ہے مُتَعَصِب ہے مُتَعَنِّت کہتے ہیں جو بلا وجہ مصیبت یا پریشانی کھڑی کرنے والا مُتَعَنِّت کسے کہتے ہیں جو پریشانی کھڑی کرنے مصیبت کھڑی کرنے والا ہو سمجھ میں آیا بھئی وہ بلا وجہ پریشانی کھڑی کرنے والا ہے کیوں بلا وجہ پریشانی کیوں کھڑی کر رہا ہے کہتے ہیں دیکھو یہ جو مسلم فی ہوتا ہے یہ ہمیشہ زائد ہوتا ہے راس المال سے یعنی وہ جو مبیعہ ہے وہ سمن سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے زائد اس سے بہتر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیوں بھئی کیسے بہتر ہوتا ہے ضروری تو نہیں ہے کہتے ہیں نہیں بھئی دیکھو ایک چیز آپ دے رہے ہیں نقد اور ایک چیز ہوتی ہے ادھار نقد بہتر ہے یا ادھار بہتر ہے نقد بہتر ہے بھئی نقد کو فضیلت ہے ادھار پر بھئی لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں عقد سلم کیا کرتے ہیں پیسے پہلے دے دیتے ہیں اور وہ چیز چھے ماہ بعد جا کے ملتی ہے تو معلوم ہوا وہ چیز بہتر ہے اسی لئے تو اس نے اس کے ادھار کو بھی کیا کر لیا برداشت کر لیا نقد سمجھ میں آیا بھئی معلوم ہوا وہ جو چیز اسے ملے وہ عقد کر رہا ہے جس میں اس کو چیز تین مہینے چھے مہینے سال بعد جا کے ملے گی معلوم ہوا وہ چیز بہتر ہے اسی لئے تو وہ یہ عقد کر رہا ہے بھئی کیا کر رہا ہے جس میں اس کو چیز بڑے عرصے کے بعد ملے گی تو معلوم ہوا جو مبیعہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے کس سے سامن سے یعنی رسول مال سے بہتر ہوتا ہے تو اب عقد سلم صحیح ہے عقد سلم صحیح رہتا ہے بھئی اگر کس کی بات مانی جائے بھئی بھئی دیکھو آپ گئے صورت مسئلہ یہ آپ کے شخص آیا اور اس نے آپ سے بیع سلم کی اس نے آپ کے حوالے ایک ہزار درہم کی اور آپ کیا دیں گے چھے مہینے کے بعد گندم مدت آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی وہ جو سومن گندم تھی وہ ردی تھی بھئی وہ کہتے ہیں نہیں بھئی کوئی شرط ہم نے نہیں لگائی تھی فساد عقد کا کس چیز کا مدعی ہے فساد عقد کا حالانکہ اس عقد میں اس کا نفع ہے بھئی کیونکہ اس کو مسلم فی مل رہی ہے سمن سے بہتر ہوتے ہیں تو گویا وہ اپنے نفع سے انکار کر رہا ہے اور نفع سے انکار کر رہا مالوم وہ خام پریشانی کھڑی کر رہا ہے نفع سے تو کوئی بھی اپنے انکار نہیں کر سورة سمجھ میں آئی بھئی تو جب یہ عقد سلم کی صحت کا منکر ہوا تو یعنی یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ عقد فاسد ہوا تھا تو عقد فاسد ہوا تو گویا یہ اپنے اس نفع کا کیا کرنا چاہتا ہے جب عقد فاسد ہے اس کو تو 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 گویا وہ اپنے اس نفع کا کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے معلوم ہوا یہ کیا کر رہا ہے بلا وجہ مسئبت کھڑی کر رہا اپنی نفع سے انکار کر رہا بلا وجہ مسئبت کھڑی کر رہا تو اس لئے والا ہے کس چیز میں اپنے انکار کرنے سے اپنے انکار کرنے میں وہ کیا ہے متعانیت ہے بھئی کس چیز کا انکار اس صحیحة سلم کے صحیح ہونے سے انکار میں وہ متعانیت ہے اس لئے کہ مسلم فی وہ زائد ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے رس المال پر عادت سمجھ میں حالانکہ اسے چھ مہینے بعد ملنا ہے پھر بھی لوگ عقد کرتے ہیں معلوم ہو وہ بہتر ہوتا ہے فانکار احض صحیحة پس اس کا انکار کرنا صحیحة سلم سے دعوی امر یہ کیا ہے یہ ایسی چیز کا دعوی ہے جو اس کے حق میں ضرر ہے بھئی جب عقد اگر صحیح رہتا ہے اس کو نفع ملے گا بہتر چیز اسے ملے گی لیکن اگر عقد فاسد ہو جائے پھر تو عقد کا توڑنا ضروری تو گویا یہ کیا کر رہا ہے ایسی چیز کا دعوی کر رہا ہے جس میں اس کا ضرر ہے اس کو جو بہتر چیز ملنی ہے اب نہیں ملے لیکن کیونکہ عقد ہی کیا ہوا فاسد ہو گیا تو گویا یہ ایسے عمر کا دعوی کر رہا ہے جو اس کے حق میں ضرر ہے فکان متعنت تو یہ کیا ہوا متعنت ہوا وَلَوِدْ دَعَا رَبُّ السَّلَمِ شَرْطَ الرَّدَعَتِ اگر دعوی کیا رَبُّ السَّلَم نے رَدِّ نہیں لگائی تھی اب عقص کر دیا پہلے رَدَعَت کا دعوی کس نے کیا تھا پہلے کس نے کیا تھا بھئی مسلم علیہ نے آپ کون کر رہا ہے رَبُّ السَّلَم اور مسلم علیہ منکر ہے فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِرَبِّ سَلَمِ پس واجب یہ ہے کہ قول کس کس کا معتبر ہونا چاہیے رَبُّ السَّلَم کا بھئی یہ کیوں کہا کہ رَبُّ السَّلَم کا ہونا چاہیے دراصل اس کے بارے میں کوئی امام محمد رحم اللہ نے کوئی روایت نہیں کی امام حنیفہ رحم اللہ سے لیکن مشایخ نے ماقبل کے مسئلے سے اخذ یہ کر لیا کہ معلوم ہوا امام صاحب کے نزدیک مدعی صحت کا قول معتبر ہے کس کا قول معتبر ہے مدعی صحت کا قول معتبر ہے تو یہاں پر بھی مدعی صحت کون ہے رب السلام کیونکہ وہ ردی ہونے کی شرط ذکر کر رہا ہے تو لہذا مشایخ فرماتے ہیں معلوم ہوا یہاں پر بھی کس ہے وہ دعوی کر رہا ہے دعوی صحیح ہونے کا فلحاصل حاصل کلام یہ انفی صورت ہے دونوں صورتوں میں کون سی ردعی اور عجل والی دونوں صورتیں جو ہیں جو ان دونوں صورتوں میں یہ اوپر والی جو دو صورتیں بیان ہوئی پہلی صورت میں مدعی ردعی کون تھا مسلم علی دوسری صورت میں مدعی ردعات کون ہے بھئی رب ان دونوں صورتوں میں مدعی صحت کا قول معتبر ہے قول کس کا معتبر ہے منکر کا بھئی ان کے نزدیک جیسے عام طور پر ہوتا ہے یہاں بھی اسی طرح قول منکر کا معتبر ہوتا ہے اگر دونوں معاقد کرنے والوں نے اختلاف کیا مدت کے اندر فقال احد تو دونوں میں سے ایک کہتا ہے شرط نال اجل ہم نے اجل کی مدت کی شرط لگائی تھی یعنی مدت مقرر کی تھی وقال آخر لم نش رت کہ ہم نے شرط نہیں لگائی تھی فأی ایو ہم دال اجل پس ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھئی لئنہو یدعی صحیحة اس لئے کہ وہ صحیحة کا دعویٰ کر رہا ہے وعندہما القول للمنکر یا صاحبین کے نزدیک قول کس کا معتبر منکر کا معتبر ہے وَلِسْتِسْنَعُ بِأَجَلٍ مَالُومٍ سَلَمٌ تَعَامَلُ فِيهِ اَوْلَا وَبِلَا عَجَلٍ فِيهِ مَا يُتَعَامَلُكَ خُفٍ وَقُمْ قُمْتٍ وَتَفْتٍ صَحَبَيْعًا لَاعِدَتًا بھئی استثناء بھئی بیع سلم بھی بیع تھی معدوم کی اسی طرح استثناء بھی ہے بیع معدوم بھئی بیع سلم میں آپ آج پیسے دے رہے ہیں گندو ماد موجود ہے نہیں تو وہ بھی بیع معدوم کی تھی لیکن حادیث آیات وغیرہ کی وجہ سے اجازت دی فقہہ نے اس کی اسی طرح ایک ہے استثناء بھئی استثناء یعنی کسی سے آرڈر پر کوئی چیز بنوانا بھئی جسے آپ کہتے ہیں آرڈر پر کوئی چیز بنوانا آپ موچی کے پاس گئے آپ نے اس کو ایک ہزار روپے دیئے کہ مجھے اس قسم کے فلان چمڑے کے فلان قسم کے مجھے موزے بنا دو بھئی یہ کیا ہے استثناء ہے اب یاد رکھو فرق کیا ہے ان دونوں کے اندر بھئی کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ بیع سلم کے اندر مدت ہوتی ہے اور استثناء کے اندر مدت کی قید نہیں ہوتی اگر مدت کی قید لگا دی تو یہ استثناء نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا بیع سلم بن جائے گی سور سمجھ میں اگر اجل ذکر کر دی تو کیا بن جائے گی یہ بیع سلم اور اگر مدت مقرر نہ کی تو پھر یہ کیا ہے استثناء لیکن استثناء میں ضروری ہے کہ لوگوں کا تعامل ہو لوگوں میں رواج ہو وہ چیز کیا کرتے ہو آرڈر پر بنوانے کا رواج ہو تو استثناء کے اندر دو شرطیں ایک تو یہ کہ اجل اس میں نہیں ہونی چاہیے اور دوسری شرط کیا کہ لوگوں کا اس پر تعامل ہو تعامل ہو تو سلم کے اندر اجل متعین ہوتی ہے اور چاہے تعامل ہو چاہے تعامل نہ ہو تو کہتے ہیں استثناء جو ہے اجل معلوم ایک معلوم اجل کے ساتھ سلم یہ کیا ہے بے سلم نام آپ استثناء کہے تو استثناء رہے ہیں لیکن ہے سلم کیونکہ اجل مقرر کر دی تعامل ہو یا تعامل لوگوں کا نہ ہو بے کیونکہ بے سلم میں تعامل کی کوئی شرط نہیں کہے لوگ کرتے ہیں یا نہیں کریں اور بغیر عجر کے فی ما ان چیزوں میں ہے استثناء یتعامل جس میں کیا جاری ہو بے اس میں تعامل ہو بے جیسے موزے ہیں و قم قم اور قم قم ہے میں بتلایا تھا قم 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 کسے کہتے ہیں بے زینت کے لئے جو برطن رکھا جائے اور تست کسے کہتے تھے جہاد وغیر ہونے کے لئے تو ان میں ہوتا ہے لوگ بنواتے ہیں تو صحیح ہے بے معلوم ہوا عرف پر دار و مدار ہے تو صححہ تو یہ کیا ہے قم قمہ ہے اور تست ہے تو صححہ یہ کیا ہے ان چیزوں میں صحیح ہے بے کے اعتبار سے لا عدتن نہ کے وعدہ بے ہے اس حال میں یہ کیا ہے بے ہے وعدہ نہیں ہے بعض علماء فرماتے ہیں استثناء وعدہ ہے صرف آقد نہیں آقد اس وقت ہوگا مثلا آپ موچی کے پاس ایک ہزار روپے دیئے کہ مجھے اس قسم کے چمڑے کے اس قسم کے مجھے موزے بنا دو بے صفت وغیرہ بیان کر دی تو اب ہمارے نزدیک یہ کیا منعقد ہو گیا آقد بے یہ بے ہو گئی اور بعض علماء کیا فرماتے ہیں آقد نہیں وصرف وعدہ ہوا ہے جب وعدہ ہوا ہے تو لہذا اب آقد اس وقت ہو جائے جب وہ چیز بنا کر دے گا جب چیز بنا کر آپ کے حوالے کرے گا اور آپ سے پیسے لے لے گا تو بے تعاطی ہو جائے گی اس وقت سورة سمجھ میں آئی بھئی تو یہ استثناء صحیح ہے بے ہونے کی حیثیت سے لاعید اتن کے وعدے کے استثناء استثناء یہ ہے کہ کسی بنانے کاریگر سے بھئی کیا کہے کل خفاف خفاف موزے بنانے والا کہ کاریگر سے کہا جائے جیسے موزے بنانے والا ہو مثلا یہ مثال کے طور پر یہ کہے اس نالی مالی کا خوف تو بنا میرے لئے اپنے مال میں سے موزے من حاض الجنس اس جنس میں سے یعنی اس قسم کا چمڑا ہو بی حاض سورة سمجھ میں آئی اگر کوئی معلوم مدت مقرر کر دی تو یہ سلم بن جائے گی چاہے اس میں تعامل جاری ہو یا جاری لہذا یہ بیعت سلم بن گئی تو اس میں کن کا اعتبار کیا جائے گا شرائط سلم وہ ہوئی تو بیعت سلم صحیح وہ نہیں ہوئی تو بیعت سلم فاسد وَإِلَّمْ يُعَجَّل اور اگر مدت مقرر نہیں کی گئی فَإِن كَانَم مِمَّا يَجْرِ فِيهِ تَعَامُلُ تو اگر یہ ان چیزوں میں سے ہوئی جن میں تعامل جاری ہے صحبی طریق البیع تو یہ اس میں تعامل جاری نہیں لَا يَجُوزُ تو اس میں عقد استثناء بھی جائز نہیں سُمَّ ذَكَرَ فُرُعَ قَوْلِهِ اَنَّهُ بَعُ لَعِدَةٌ فَقَالَ بھئے ماتن نے یہ کہا کہ یہ بیع ہے وعدہ نہیں اس پر پھر متفقی مسائل متفرع کرتے ہیں وہ فروعات ذکر کرتے ہیں پس فرماتے ہیں فَيُجْبَرُ یُجْبَرُ لفظ ہے فَيُجْبَرُ اُتْسَانِعُ عَلَى عَمَلِهِ تو کاریگر کو بھئے مجبور کیا جائے گا اس کے عامل پر بھئے عقد ہو چکا جب عقد ہو چکا تو اس کو خیار کسی کو خیار ہے عقد کو فسخ کرنے کا کسی کو عقد کو فسخ کرنے کا استیار نہیں لہذا اب کاریگر کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ کیا کرے وہ چیز بنا کر دے تو مجبور کیا جائے گا کاریگر کو اس کے عامل پر وَلَا يَجْعُ الْآمِرُ عَنْهُ اور عامر بھی اس حاقت سے رجوع نئی حکم دینے والا بھی رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اسے بھی فسخ کا اختیار نہیں وَالْمَبِعُ هُوَ الْعَيْنُ لَا عَمَلُوهُ اور مبیعہ کیا چیز ہے کہتے ہیں مبیعہ وہ عین ہے وہ چیز ہے بھئی لَا عَمَلُوهُ اس کاریگر کا عمل نہیں ہے مبیعہ کیا ہے وہ چیز ہے کاریگر کا عمل نہیں ہے مطلب یہ کہ اب وہ عمل کرے اور چیز بنائے یہ ضروری نہیں کہیں سے بھی وہ چیز لاکر آپ کے حوالے کر دے تو یہ صحیح ہے بھئی تو وہ عین کہوں ہونی چاہیے تو مبیعہ وہ عین ہے اس کا عمل نہیں ہے فَإِن جَاءَ بِمَا سَنَاهُ غَيْرُهُ پس اگر وہ لے آیا جَاءَ کا سلبہ آیا تو مانا لانا فَإِن جَاءَ اگر وہ لے آیا بِمَا اس چیز کو سَنَاهُ غَيْرُهُ جسے اس کے علاوہ نے بنایا کسی دوسرے نے بنایا ہے اسی نے بنایا ہے لیکن عقد سے پہلے بنایا ہے فَإَخْوَزَهُ تو آمیر نے اس کو لے لیا حکم دینے والے نے یعنی بنوانے والے نے لے لیا سَحْحَ یہ کیا ہے صحیح ہے مبیعہ حوالے ہو گیا بھئی وَلَا يَتَعَيِّنُ لَهُ بِلَا اخْتِعَارِهِ اور یہ مبیعہ متعین نہیں ہوتا آمیر کے لیے بغیر اس کے اختیار کیے ہوئے بھئی جب وہ موزے بنا کر آپ کے حوالے کرتا ہے تو آپ نے اس چیز کو بغیر دیکھے خریدا تھا اب آپ دیکھتے ہیں آپ کو پسند نہیں آتا تو خیار رویت حاصل ہے آپ اس چیز کو کیا کر سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں بھئی واپس کر سکتے ہیں تو لہٰذا جب تک آپ اس کو پسند نہیں کر لیتے یہ چیز متعین نہیں ہے آپ کے لیے متعین نہیں جب آپ کے لیے یہ چیز آپ کے پسند کرنے سے پہلے متعین نہیں تو پھر لہٰذا اب وہ کاریگر آپ کو دینے سے پہلے وہ چیز بنا کر کسی اور کو بیچ دے تو بھی یہ جائز ہے کیونکہ یہ چیز ابھی آپ کی نہیں ہوئی وَلَا يَتَعَيَنُ لَهُ اور یہ آمیر کے لیے متعین بھی نہیں ہے بِلَا اختیاری بغیر اس کے اختیار کیے ہوئے فَصَحَ بَعُسْسَانِ قَبْلَ رُئِتِ الْآمِرِ پس صحیح ہے کاریگر کے لیے اس کا بیچنا اس کے آمیر کے دیکھنے سے پہلے کسی اور کو بیچ دیتا ہے تو صحیح ہے کیونکہ یہ آمیر کی تو بھی نہیں ہے وَلَهُ اَخْضُهُ وَتَرْقُهُ اور حکم دینے والے کے لیے جائز ہے اس کا لینا بھی وَتَرْقُهُ اور اس کا چھوڑنا بھی اگر پسند نہ آئے وَلَمْ يَسِحَ فِي مَا لَا يَتَعَامَلُو فِي مَا لَفْسَوْنَا چاہیے عبارت صحیح نہیں بھئی وَلَمْ يَسِحَ فِي مَا لَا يَتَعَامَلُو لَا يُتَعَامَلُو اور صحیح نہیں ہے استثناء ان چیزوں کے اندر لَا يُتَعَامَلُو جن میں تعمل نہیں کیا جاتا قصہ بھی جیسے کہ کپڑا ہے کپڑا ہے ان کے اندر تعمل نہیں بھئی تو لہٰذا یہ صحیح نہیں بھئی اِذَا لَمْ يُعَجْل جب ان میں اجل مقرر نہ کی جب ان میں اجل مقرر نہ کی جائے بھئی کما شرح نہ ہو جیسے کہ ہم نے اس کی شرح کی بھئی سمجھ میں ہے جب اجل مقرر نہ ہو تو پھر ان چیزوں میں جائز جن میں تعمل ہے جن میں تعمل نہیں ان میں جائز نہیں جی چلئے بس کرتے ہیں و سونا حالہ و المرام واللہ و علم بحقیقت السلام